بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عدالی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم صلی علی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم الویرہ کے اوپر بات کرنے لگیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا الحمدللہ الویرہ ہو چکا ہے کتنا اچھی گروت کر رہا ہے الویرہ میرا تو یہ الحمدللہ ایک سال ہو چکا ہے اس کو ہم نے لگایا ہوا ہے تو دوستو کتنی اس کی لیوز دیکھیں گرینش ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ سے میں ٹپس شیئر کروں گا کہ ہم نے الویرہ کو کس طرح گروت کرنا ہے اس کی کیا ٹپس ہیں اس کی کیا کیا رہا تھا آپ سے دوستو گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لاسک دیکھیں کہ آزاز ہے آپ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے جزاک اللہ اور جن لوگ ان ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈی شانہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے دبا دیجئے جزاک اللہ تو دوستو الحمدللہ میری کافی زیادہ ویڈیوز موجود ہیں الویرہ کے اوپر اور ایک پلی لسٹ ہے تو ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں پلی لسٹ کا تو آپ وہ پلی لسٹ دیکھیں گے تو آپ کو تمام الویرہ کی ویڈیوز مل جائیں گی کہ اس کو ہم نے کٹ کیسے کرنا ہے اس کی دیکھ بال کیسے ہے اس کی جو بی بی پروپوگیشن ہے وہ کیسے کرنی ہے سارے الحمدللہ ویڈیوز موجود ہیں آپ وہ ڈسکرپشن میں دوستو لنک ہے وہ پلی لسٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن ملے گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں سے دو سے تین ٹپس آپ سے میں شیئر کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں الویرہ کتنے اچھے گروت کر رہے ہیں ماشاءاللہ دوستو دو سے تین ٹپس جو ہے نا میں آپ سے شیئر کروں گا الویرہ کی گروت کے اوپر کہ ہم نے اس کی گروت کیسے بڑھانی ہے تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ الویرہ کونسی ورائیٹی ہے تو یہ دوستو سکلنٹ ورائیٹی سے بلونگ کرتا ہے اور دوستو اس کے اندر کافی زیادہ جل ہوتا ہے اس کا جو جل ہوتا ہے وہ کافی مفید بھی ہوتا ہے تو کافی جو یوزیز ہوتے ہیں اس کے میڈیسن بھی بنتی ہے کافی زیادہ جانا اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو اب میں بتانے لگا ہوں آپ کو کیا ٹپس ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے الویرہ پلانٹ کو دوستو جو مٹی میں لگانا ہے جس مٹی میں لگانا ہے وہ بہت ہی ڈرین ہونی چاہیے ویلڈرین سوئل ہونی چاہیے دوستو اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مٹی کے گملے میں لگائیں اور یہ بہت اچھی گروہت کا راہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے اور یہ اس کے بیویز ہیں تو اس کی پروپوکیشن کی ہے یہ سائٹ پہ میں بیویز نکالتا رہتا ہوں اور پھر اس کو گروہ کرتا رہتا ہوں وہ بھی ایک کافی زیادہ ہے بڑے ماشاءاللہ ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو میں نے کیا ٹپس شیئر کی کہ آپ نے اس کو ویلڈرین سوئل میں لگانا ہے دوسرا دوستو آپ کو ٹپس یہ شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو تاب تک پانی نہیں دینا جب تک اس کی جو مٹی ہے اس کی جو سرفس ایریا ہے وہ ڈرائے نہیں ہو جاتا اگر آپ اس کو آور ویٹرین کریں گے تو ویسے بھی یہ اس کے اندر جالی ہوتا ہے تو وہ جو آور ویٹرین یہ پلانٹ بلکل بھی پسند نہیں کرتا اور ہمارا پلانٹ الویرہ کا مر جاتا ہے دوستو تیسری ٹپس آپ سے میں شیئر کرنے لگا ہوں دوستو آپ نے الویرا پلانٹ کو شیڈی ایریا میں ہی رکھنا ہے گرمیوں میں دوستو اس کو آپ نے شیڈی ایریا میں ہی رکھنا نہیں تو یہ برون ہو کر سوک کر مار بھی سکتا ہے آپ نے اس کو اتنی گرمی میں دھوپ میں بلکل بھی نہیں رکھنا اور دوستو جیسے ہی سردی آئے ویٹر سیزن آئے تو آپ نے اس کو سردیوں میں دھوپ میں رکھنا کیونکہ اس کو جو آنا قرمیوں میں بہت اچھی گروہد ہوتا ہے سردیوں میں اس کی گروہ تھوڑی سی رکھ سی جاتی ہے تو آپ نے اس کو دوپ میں رکھنا ہے تاکہ یہ اپنی گروہ کو بڑھا سکے اس کو سردیوں میں دوستو آپ نے شیڈی ایریا میں نہیں رکھنا گرمیوں میں دوستو کافی زیادہ ہٹنیس ہوتی ہے گرمی دوپ میں تو آپ نے اس کو ڈریکٹ سنلائٹ میں بلکل بھی نہیں رکھنا تو دوستو یہ تین ٹپ آپ سے میں نے شیئر کی سب سے پہلے یہ آپ نے ویلڈن سوئل میں لکھانا ہے سوئل آپ کی دوستو گارڈن سوئلی اور کچھ بھی آپ نے آئیڈ کرنے کی ضرورت نہیں دوسری دوستو ٹپ یہ تھی کہ آپ نے اس کو پانی کپ دینا ہے جب اس کی مٹی جو ہے نائنٹی پرسنٹ خوشک ہو جائے تو آپ نے پھر ہی اس کو پانی وارٹر آفر کرنا ہے اور دوستو تیسری ٹپ یہ تھی کہ آپ نے اس کو شیڈی ایریا پلیس میں رکھنا ہے دوپ میں بلکل بھی نہیں رکھنا اگر آپ زیادہ گرمی میں اس کو دوپ میں رکھیں گے تو دوستو تھرٹی سے پلاس جب تیمپریچر ہوگا تھرٹی سیلسی سے پلاس تیمپریچر ہوگا تو آپ نے اس کو شیڈی ایریا پلیس میں رکھ دینا ہے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی گروت کرے گا امید کرتا ہوں آپ کو دوستو سمجھ لگی ہوگی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ سے میں نے شیئر کیا کہ یہ تین ٹپس ہیں آپ نے آلویرہ کو کس طرح جو ہے نا گرو کر سکتے ہیں اتنا بڑا ماشاءاللہ ایلویرہ کیسے گروت اچھی کر سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے جن لوگیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے جزاکاللہ تو دوستو الحمدللہ ٹاپک ختم ہو چکا ہے آپ کو میں نے ایلویرہ کی ٹپس بتا دی ہیں اب کر لیں گے ہم آج کی اچھی بات دوستو آج کی اچھی بات یہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان مبارک کی دوستو آخری گھریاں گزر رہی ہیں آخری اشعہ گزر رہا ہے تو دوستو آخری اشعہ کی دعا ہے اللہ امہ آجرنا من النار تو دوستو زیادہ سے آئے دعا پڑھیں نیک کاموں میں ہم دوستو مشغول ہوں اور طاق راتوں میں دوستو زیادہ سے آئے بادت کریں کیونکہ آپ کو بتا ہے اکیسویں، تائیسویں، پچیسویں، ستائیسویں اور انہتیسویں رات میں سے ایک رات جو ہے اللہ اللہ تل قدر ہے تو اس رات کو جو ہے نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک زیادہ کر دیجئے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا دوبار دیجئے جزاک اللہ آپ مجھے انسٹراغام اور فیس بک بھی فالو کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ڈاور ہوں تو پاکستان میں پودے لگاتے چاہیں پاکستان کو رابر کیے دوستو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ